الحمدللہ الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد وعلیٰ آلہ و اصحاب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ مولانا العالی العظیم القدیم الكریم الرحوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما پڑھئے گا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المزنبین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا راحتالعاشقین سنندارہ کتنی دے اندر اے فرمان مصطفیٰ موجودے جڑا ابتدائی خطابج پڑھ کے سنامن لگا کلیجے چھنڈ پامن لگا عقیدہ مضبوط بنامن لگا انگلی پھڑ کے مدینہ شریف دیا پور نور تحسین گلیاں دی سیر کرامن لگا ان ابی مسعود رضی اللہ انہو کالا کالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اہد بیتی لم تکبل منہو اوکمہ کال آمنا دلال نبی باکمال رسول بےمثال ماشوق اویس دلبرو محبوب بلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا شخص نماز ادا کرے وضو چنگا کرے نیت چنگی کرے تکبیر تحریمہ بہترین طریقے نر پڑے سورة الفاتحہ حسین اندازش کی راعت تلاوت کرے آیات قرآنی اور ربانی دی تلاوت کرے رکو چنگا کرے سجدہ چنگا کرے قومہ قادہ جلسہ تشہد ساری نماز چنگی پڑے بس اپنی چنگی نماز ایک میں چنگ محمد ہوتے تے میرے چنگے کاروالیاں اکھیں درود نہ پڑے تے اوس چنگے نمازی دی چنگی نماز چنگے رب نے اپنے چنگے دربار اچھ چنگی طرح قبول نہیں کرنی کیونکہ نمازاں صرف اونا چنگیاں نمازیاں دیا ہی قبول ہندیاں نے جن نہ دیا چنگیاں نمازاں اچھ چنگے مصطفیٰ تے مصطفیٰ دے چنگے کاروالیاں دا چنگا درود شامل ہندے منکیرے والیوں میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پچھانچ حق بجانے با کہ جے ساڑیاں نمازاں بابا جی سرکار اور سرکار دے احلِ بیعت دے درود تو بغیر انکمپلیٹ رہ جاندیاں نے اوہ پترو سڑا جشن ملادگی میں مکمل ہو جائے گا بولیے گا السلام تو اوہ پرلے بندے تے ہیں جو پرے ہو کے موں بٹھا کے بیگ انہیں جو میں پرلے بنے ہو کو را رکھیا ہے نسندہ کہ میں کمرنر بم بن کے آیاں جدوں میں بٹن نہ پڑھیں تو تسی اٹھ کے دوڑنا ہے اوہ پترو تو اڈا پولے کھائے اسی سننی لوگ بمبا والے نہیں بارودہ والے نہیں دمہ والے ہیں کہ درودہ والے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آن دے جاؤ کہ حسین دے نانا جیتے رج رج کے درود پڑھ دے جاؤ السلام اسی بھی بابا نہیں تھوڑی یہ تکلیف کرنا اگے آجاؤ اگے آجاؤ بیٹے اگے آجاؤ پڑھئے گا سلام بابا تمہا جناب پڑھو سلام بسلام علیہ کا یا رسول اللہ اے پتر ایتھ آجاؤ ایتھ تھلے نیر نہیں ایتھے پھٹا نہیں رکھیا اے بھی تو اڈے پنڈال دی جگہ ہے تشریف لے آو ایتھے یہ بات ہے سنن ایتھے آجاؤ بابا جی تسی بھی آجاؤ اوہ نیڑے آئیے تھے بہت یہاں برکتان لب دیا نے آپ پہ کڑھا تو اڈے کلو کو مربع کھو کے لیا جانا پیسے دیو جڑے میں اگے آجاؤ تشریف لے آو کوجنا دیو اگے آجاؤ بزرگوں تسی بھی تشریف لے آو اگے آجاؤ اگے آجاؤ ہون پڑھو السلام و السلام آتاری صاحب تھوڑے جن نزدیک آجاؤ کوئی اسی بھی میٹھے میٹھے بھائی یا تو اڈے بہت شکریہ پڑھئے گا صلاة یا رسول اللہ سینی دیو آزاب والا آلی کا و سابق یا حبی واللہ سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا تیرے واسطے سارا جگ رب نے بنایا زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکان تمہارے لئے چونین و چنان تمہارے لئے بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لئے فیرشنے خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و ادم حدود و قدم میں جہاں میں ایاں تمہارے لئے کلیم و نجی مسیح و صفید خلیل و رضید رسول و نبی عطیق و وسید غنی و علی سنا کی روا تمہارے لئے حسالت گل امامت گل سیادت گل حمارت گل حبومت گل حلایت گل خدا کے یہاں تمہارے لئے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری محق زمین و فلق سماک و سمر مسیح کا نشان تمہارے لئے یہ شمس و کمر یہ شام و سہر یہ پرگ و شا جھار یہ باغ و سامر یہ تیغ و سدار یہ تاج و کمر یہ حکم رمار تمہارے لئے عطا اے عرب جلائے کرب فیوزِ عجب بغیرِ قلب یہ رحمتِ رب ہے کس کے سبب بھربِ جہاں تمہارے لئے نہ جن و بشر کے آنکھوں پر ہر ملائے قدر پہ بستہ کمر نہ جببہ و سر کے قلب و جگر حجدہ کنار تمہارے لئے نہ روحِ حمین نہ عرشِ بری نہ لوحِ مبین کوئی پی تہیں قبر ہی نہیں جو رمضیں کھولیں عزل کی نحا تمہارے لئے یہ نامِ چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لئے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے چہی کہیں بھی بنی یہ بخبری کہ خلق بھیری کہاں سے کہاں تمہارے لئے عشارے سے جان چیری دیا چھپے ہوئے خورے کو پھیرے لیا کہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تامان تمہارے لئے سبا وہ چلے کہ باغ کھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں پھلے لے واکے تھلے سنا میں کھلے رضا کی زبا بولے نہیں سارے بندے اونچی آواز سلوان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے سرکار کی آمد برہبا سرکار کی آمد برہبا اجاز صاحب سارے علاقے دے چودری گٹھے گھر کے میرے سامنے با دیتے ہیں جی تو اٹھے چو حسین دا کمی کوئی نہیں بیٹھا یار حسین دے نام نیدہ نام لہ رہے ہیں سرکار کی آمد برہبا دلدار کی آمد برہبا لجپال کی آمد برہبا میٹھے کی آمد برہبا پیارے کی آمد برہبا مرشد کی آمد برہبا سید کی آمد برہبا پیارے کی آمد آمدِ مصطفیٰ سارا جگ رب نے بنایا تیرے باس تیرے سارا جگ رب نے بنایا تیرے باس تیرے ایک ایک جینو سجایا تیرے باس تیرے ایک ایک جینو سجایا آگ چون بچایا زونی رب نے غلیلنو آگ چون بچایا زونی رب نے غلیلنو بیڑا نوح والا بی تر آیا تیرے باس تیرے سارا جگ رب نے بنایا گرامی منزلت علماء اہل سنت نقیب بزم سنہ خانان مصطفی ملی مذہبی سماجی سیاسی شخصیات اہلِ علاقہ حاضرین و ناظرین و سامین زبیل اکرام و الاحتشام اجدہِ خوبصورت پروگرام محترم المقام عزت مآب جنابِ محمد اعجاز صاحب محمد مشتاق صاحب محمد سعید صاحب اِنَّدِ اِلْمَاتِ میں جس پروگرام چھا حاضر ہویا اے پروگرام ایس علاقے دے سرکار دے گدا گرانے حضور دے نوکرانے حضور دی بارگاہِ عالیہ چھدیے محبت پیش کرنواستے ترتیب دے تے جیدہ سہرہ صرف ایک دو بندیاں دے سہر نہیں بلکہ علاقے دے ہر خاص و عام دے سہر وے میں آپ احباب مو سلامِ محبت پیش کر کے اِد دعا دے کے اپنی تقریر دا آغاز کرن لگاں کہ بابا جی زندگی موک جائے تو اڈے ویڑیاں چپے ہوئے پڑو لیاں دے دانے نہ ختموڑ آٹا بڑا مہنگا جی آمین کہا دے ہو چھنگی گیا لے اللہ تو اڈے یہاں فصلہ اچھ کھیتیا اچھ اجناس دی پیداوار اچھ تو اڈے دھور ڈنگر موویشیاں دے گوشت اور دود دی پیداوار اچھ نزولِ برکت فرمائے پترو تے مطرو تمہید میری ختم تقریر میری شروع اتاری صاحب راضی بیٹھے ہو آلہ حضرت دا میں کلام پڑھ دیتا پورا مطن پر توسی پھڑکے نہیں لگتا ہے نوے نوے اتاری ہوئے کھل کے بولو سبحان اللہ بہت شکریہ اتھے تشریف لیا ہوئی تھے اتھے تشریف لیا ہوئی تھے بہت شکریہ اور کوئی عالم دین یا سید زادہ اگر پنڈال دے ویج بیٹھائے تو میربانی ہیں خاندانِ قریش وچوں خاندانِ بنو حاشمدہ کو چشم و چراغ اگر نیچے بیٹھائے تو ہاتھ بن کے گزارے سے اسٹیج دی زینت بن جائے اللہ جی تقریر میری شروع ہے بحیثیت مسلمان قبلہ حضور دے میلاد تو بعد قیامت تک کوئی دوجہ نبی نہیں آسکتا اگر میں اس طرح کماتے بیجا اور غلط پھر بھی نہیں ہوئے گا کہ قرآنِ مجید دی جڑی آیت دا پکڑا حصہ میں تلاوت کیتے دورانِ خطبہ ایک پکار پکار کے اعلان پہ کردہ ہے کہ میلادِ مصطفیٰ تو بعد کوئی دوجہ نبی دنیا تے نہیں آنا اگر میں انج کماتے غلط پھر بھی نہیں ہوئے گا کہ قرآن دی صرف ایک آیت نہیں دو آیتاں نہیں سو آیتاں نہیں ہزار آیتاں نہیں بلکہ الحمد دی علیفت اللہ کے والناس دی آخری سین تک سارا قرآن پکار پکار کے اعلان پہ کردہ کہ سرکاران دی ولادت تو بعد کوئی دوجہ نبی آنا کھیرئیے اگر میں زیادہ کران اِنَّ جُمْلِيَانُ اَگِهِ وَدْحَمَا اضافہ کران میں انج کماتے بخدا غلط پھر بھی نہیں ہوئے گا کہ صرف قرآن دیا آیتاں لفظ شبد قرآنی آیتاں قرآنی صورتاں ہی نہیں اعلان پہ یہ کر دیا بلکہ بیٹے قرآن دا اس ترتیتے موجود ہونا اور قیامت تک لائی کی عمل رہنا دست دے سرکاران تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آسکتا حضرات دی گرامی ہن تُسی پچھو گے سنوں دست کے جاؤ اتنا بڑا دعویٰ پیا کرنا ہے کہ قرآن دا موجود ہونا اور قیامت تک لائی کی عمل رہنا دست دے سرکاران تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آسکتا دعویٰ اتنا بڑا کس بنیاد دے پیا کرنا ہے اتر میرے کل دلیل نبی پاک دی حدیث امام اجل امام زیاؤ دین المقدسی ہنبلی علیہ الرحمہ ستمی صدی حجری دا بہت بڑا حدیث دی دنیا دا امام آپ دی کتاب مستطاب الاحادیث المختارہ زبران زیران تو بغیر عربی چھاپاو پیروب پہ مصر تو چھپیو یہ کتاب کل جلدہ تیرہ جلدہ نمبر چھے سوا نمبر ایک سو چونتی حدیث دا نمبر اکی سو بطی میں نبی پاک دا فرمان پڑن لگاو تُسی پاہ میں چودری بن کے انج کر کے آتھ بن کے بیع جائیو نا تُسی پاہ میں پتھر دے بوت بن کے بیٹے بیع جائیو نا بولیو میرا دعویٰ ہے انشاءاللہ جدو میں سرکار دے اس فرمان دا پنجابی جے ترجمہ سنانا ہے نا تو اڈیاں مسجدان دے اے پرن والے حجے جڑے ادھورے نے مینارانے بھی بولنا ہے تو اڈیاں گلیاں دے بازارانے بھی بولنا ہے اس علاقے چلا دے ولیاں دے مزارانے بھی بولنا ہے صدق جام حضور دی حدیث زمات کرنا انعناز ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو کالکالن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ ان اللہ اندل کتابہ علیہ وآلہ لسان نبی فآلہ وآلہ 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 اوہ حسین دے بھکاریو اوہ میں دوڑے سلوڑے نہیں پڑھ رہے ہیں میں حسین دے نانا جاندی حدیث پڑھ رہے ہیں آمینہ دے شعزہ دے ارشاد برمان دینے یا ایوہ ناس اے لوگو ان اللہ انزل کتابہو بے شک اللہ نے اپنی کتاب نو نازل فرمایا اللہ لسانی نبی جی ہی اپنے نبی دی زبان اتے نازل فرمایا اپنے نبی دی زبان وچوں نازل فرمایا مطلب کی حضور فرمانا چاندین لوگو شرک تو لکھے گرب تی کر شمال تو لکھے جنوب تی کر تحت سرا دی پستی تو لکھے عرش اولا دی فراز اور درندی تک اور لوگو کوئی بھی عربی جملہ اسوے لے تک قرآن دا حصہ نہیں کہلا سکتا جدو تک کو دا رشتہ آمینہ دے لال دی زبان نل ثابت نہ ہو جائے قرآنی جملہ بس ہوئی کہلائے گا جڑا حضور دی زبان وچوں نکلیا ہوئے گا صدق جامہ سرکار فرما دینے ایک قرآن اللہ نے اپنے حبیب دی زبان وچوں نازل فرمایا او لوگو جس چیز نو آمینہ دے لال نے حلال گیتا رب زلجلال نے میں حلال گیتا جس چیز نو آمینہ دے در یتیم نے حرام گیتا رب کریم اور روف اور رحیم نے میں اس چیز نو حرام ہوندہ فتوہ دے گے حرام کر دیتا او لوگو فما احلوی گتا بھی اللہ لسانی نبی جیہی فہوا حلال ان الہ یوم القیام جڑی چیز نو اللہ پاک نے اپنے محبوب دی زبان وچ اپنی کتاب قرآن وچ حلال کر دیتا قیامت تک او چیز حلال ربے گی فما حرام فی کتابی ہی اللہ لسانی نبی جیہی فہوا حرام ان الہ یوم القیام جس چیز دی حرمت دا فتوہ اللہ دے پیارے حبیب نے اللہ دی پیاری کتاب نے دے دیتا قیامت تک اس چیز نو کوئی حلال نہیں کر سکتا کسی سمجھے ہی نہیں سرکار کائنات کی پیغام دینا چاندے نے حضور دسنا چاندے نے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آسکتا اگر لج پالنا تو بعد کسے نبی نے پتروں تے مطروانہ ہنڈا سرکار کائنات الہ یوم القیام آدے ورز استعمال نہ کر دے بلکہ حبیب کبریا آن والے نبی نبی دی ولادتو دی بیعصتو دے اعلان نبوت و رسالت اپنی گفتگونو مشروط کر لین دے کنڈیشن لگا کے اپنی گفتگونو محدود تے لیمیٹڈ کر لین دے پر میرے نبی نے الہ یوم القیامہ کہہ گے دس دیتا ہے وہ بختانوالے امتی اور جشن مناو میرا کہ میرے تو بعد رسالت کی صحیدی نہیں میرے تو بعد نبوت کی صحیدی نہیں میرے تو بعد حلال نو حرام کرنا حلال حرام نو حلال کرنا آپ کی صحیدی اتھارٹی نہیں کیونکہ قیامت تک رسالت میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک نبوت میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک شریعت میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک حکومت میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک نام میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک پیغام میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک کلام میں مستفادی چلنی ہے قیامت تک زریعت سنہری اصول میں مستفادی چلنی ہے لوگو قیامت تک نارے میں محمد دی عزت دے وجنے نے قیامت تک محفلام مصطفیٰ دے ملاد دیا سجدیاں رہنیاں رہنے کی بلا تسی گوھر کیتا ہو سرکارِ قینات تو بعد کوئی دوجہ نبی نہیں آسکتا ہو میرے نبی آئے سارے نبی یا دے قاف لے دے اخیر تے پر ہین سارے نبی یا دے سردار اسے واسطے میں لکھی ہے کہ سارے نبی یا دے رتبے بڑا ساڑے آقا دیری سنے جگتے بڑے بڑے چودری آنگے چودری آنگے چودری آنگے چودرہ ہٹنے سلام پر ساڑے آقا دیری سنے کہہ دے ساڑے آقا ہاں ساڑے آقا پھول گلاب دا بڑا سونا ہوئے گا پر ساڑے آقا دیری سنے ساڑے آقا کہلو ساڑے آقا آسمانہ دا چند بڑا سونا ہوئے گا پر ساڑے آقا دیری سنے او ٹھے رے حبیبِ خدا بخدا ساڑے آقا دیری سنے کہلو ساڑے آقا سارے نبی آنے کی دے سنہ موری ناری ویمد ہا سرا سارے نبی آنے کی دے سنہ موری ناری ویمد ہا سرا بادشاہ او دے دردے گدا بخدا ساڑے آقا سیالوی پائیو تُس ہی تے بولو یار باقی انہوں میں آپے بلالا مانگا ساڑے آقا ہاں ساڑے آقا پائی جان سرکار دی نار پڑھنن البندہ تھلے نہیں ہوندہ ہوتے جاندہے کہہ دیو ساڑے آقا دیری سنے جی ساڑے آقا آدھ شیطان نارو بیرو پوڑے سک دی ننیند بوزو صحیح بخاری شریف دی حدیث نمبر بان تھرٹی ایک داپنی پنجابی مادری زبان جترہ ٹرانسلیشن تے ترجمہ پیش بیا کرنا آدھ شیطان نارو بیرو تھوڑے سک دی ننیند بوزو نیڈے آ کوئی نیشکتا گناہ ساڑے آقا یہ مطلبے توٰہ نو حکمیں گناہ دے قریب نی جانا طوپیاں والیاں نو حکمیں گناہ دے قریب نی جانا امامہ شریف والیاں نو حکمیں گناہ دے قریب نی جانا کھالیاں نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا گوریاں نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا پوٹے جیسے سوڑیاں نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا مہدے برگے کوجیاں نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا اوچیاں نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا نینے یا نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا شامہ نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا کدامہ نوں حکمیں گناہ دے قریب نی جانا فقیرہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا عمیرہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا خطیبہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا عدیبہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا سنا خانہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا نکیبہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا علماء نو حکم گناہ دے قریب نی جانا نمبر دارہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا سرمایہ دارا نو حکم گناہ دے قریب نی جانا پٹیریا نو حکم گناہ دے قریب نی جانا ایم پی اے نو حکم گناہ دے قریب نی جانا ایب مینے نو حکم گناہ دے قریب نی جانا فزیرہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا او پتر لانت پاؤ دنیاں داری اوتے آو میں تنو اللہ والیاں دی گل کرا او گوسے فاک نو حکم گناہ دے قریب نی جانا پیرے سیال نو حکم گناہ دے قریب نی جانا مہرے علی شاہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا خاجہ بہاودین زکریہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا تاج دارے کوٹ مٹھن نو حکم گناہ دے قریب نی جانا بابا فرید الدین سرکار گنج شکر نو حکم گناہ دے قریب نی جانا گولڑے والیاں سرکاران نو حکم گناہ دے قریب نی جانا پیرے اتار لج پال نو حکم گناہ دے قریب نی جانا تاتا صحاب نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اگل نیڑے مقامہ اممہ آئیشہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اممہ صفیہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اممہ حفظہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اممہ زینب نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اممہ خدیجہ نو حکم گناہ دے قریب نی جانا اگل ہور نیڑے مقامہ علی تاجدارِ نجف نو حکمِ گناہ دے قریب نی جانا پیر عثمان نو حکمِ گناہ دے قریب نی جانا پیر عمر نو حکمِ گناہ دے قریب نی جانا تاجدارِ صداقت شہر یارِ محبت سیدان دے محسن جنابِ ابو بکر صدیق نو حکم ہے گناہ دے قریب نی جانا ساری دنیا دے لوکان نو حکم ہے گناہ دے قریب نی جانا اومن کے رے والے اور رابطی قسم گناہ نو حکم ہے رک جانے حسین تے نانے دے قریب لے جا حضم کر گئے ہو میرا جملہ کیا بات ہے تو اڈی کیا بات ہے تو اڈی تو اڈا مزاج بالکل پڑھو لے دی طرح جو آندہ ہے ویچھ سٹی جان دے ہو باما کھڑیاں کر کے بولو نار ہے رسالت رسالت او پائی جان میں تو اڈا مربانی کھو کے لے جانا تسی چودری سہی تو اڈی چودرہت مسلام او پرجدو پنڈال وے چاکے محفل ملاد جشن مصطفیٰ وے چاکے بیہ جائیے پھر چدرہت نے اوٹھے راکھائی دے اے جتے بندے خسے جس اگزان دے ڈبینی لکھو کے راکھاں بے آئیتھے چودری بن کے نہیں حسین تا کمی بن کے بہنے سرکار کی آمد دلدار کی آمد بولے نہیں سارے بندے لجپال کی آمد ساکی کی آمد شافی کی آمد ساڑے آقا تیری سنے اوٹھے رے حبیبِ خدا بخدا زاڑے آگا آوے اوہ دے برگا کوئی نہیں سکتا اوہ جیون جو گئے ہو میں نوناتی پھولا گے راہ دیتیجے ایڈیاں کوریاں پا کے وے ہدے ہو پتہ نہیں اگلی تقریر انہیں میرکلو صحیح ہو نہیں ہے کہ نہیں ایک وری چیرے دے مسکراہت سجا کے بولو سبان اللہ اور منو تقریر چیہتے آ جائے گی یار تو اٹھا کی جائے گا بول دیو سبان اللہ اوہ دے برگا کوئی آ نہیں سکتا اوہ دا رتبہ کوئی پا نہیں سکتا گل مکدی زہیر مکا اللہ دے سبان اللہ دے سبان اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو بات کوئی دوجہ نبی نہیں آزکتا میں اتنا بڑا دعویٰ کولوں نہیں کر کے چلا اٹھاؤ اللہ دے قرآن چوتھا پارہ سورہ تو آلِ عمران آیہ نمبر ون ون زیرو اللہ سانو مخاطب کر کے بابا جیر شاد فرماری ہے کنتم خیرہ امت نخرجت لن ناز اللہ فرمان دے اے میرے حبیب دیاں کالیاں 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 اللہ فرمان دے دوار دی انہ ساریاں امتاں ویچ جڑیاں حضرت آدم تلگ کے عیسیٰ تقڑی آئینے انہ ساریاں امتاں ویچ جڑیاں زمانے ویچ سنظہور کی جنادہ کیتے انہ ویچ مثال بھی نہیں دے توڑا جواب بھی نہیں ربہ اسی نماز پانچ بھی لے دی باقائدگینل پڑھنے یا تانساڈی مثال نہیں اصن سال بعد مہینے دے روزے باقائدگینل رکھنے یا تانساڈی مثال نہیں ربہ اسی حاج کرن جانے یا تانساڈی مثال نہیں سفا مروا تے دوڑا لانے یا تان ساڈی میسال نے خانہ کعبہ نوچم نے یا تان ساڈی میسال نے اپنی ماں دے پیر دبا کے سننے یا تان ساڈی میسال نے اپنے اپادہ سہارا بڑھنے یا تان ساڈی میسال نے اپنے مرشدان دا دب کرنے یا تان ساڈی میسال نے اے لاج پال ربہ کیا سی یتیمہ دے سرانتے ہاتھ رکھنے یا تان ساڑی مثال نے بیوہ عورتہ نے سرد چلے جلا دینے یا تان ساڑی مثال نے ربہ تان ساڑی مثال نے کی اسی گریباندہ سہارا بڑھنے ربہ تان ساڑا جواب نے اسی مسجدان تعمیر کرنے اللہ فرماندہ جتنی انگلاتوں کی دینے یہ سارے کامت حضرت آدم دولہ کے عیسیٰ مریم دچان کلمت اللہ روح اللہ تقدین امتان دے ولی سارے کم کر کے بھی خاندے رہنے ربہ پھر ساڑی مثال کیوں نہیں ساڑا جواب کیوں نہیں رب فرماندہ اس واسطے تیری مثال نہیں کیونکہ جدے نوکران دے کار پیدا ہویا آمین آدھ لال دی مثال نہیں جدے لڑ لگائیں اوہ نبی لا جوابے تم تیلا جوابے اوہ نبی لا جوابے تم تیلا جوابے میرے پتروں دے میرے مدروں سو جانا تو نزار جائے اوہ نبیان دے تاجدار ساٹے حصے وچھائے اسی ساریاں امت تھا وچھوں خیر والی امت تھا مینگل کولونی پیا کردہ اے آیت دی سلیکشن میں امینی کی تیسرکار دی حدیث پڑھن لگا سنن ابن ماجہ شریف کتاب زہد دی اندر فرمان مصطفیٰ موجود انبہز ابن حکیم رضی اللہ تعالی انہو کالکالن نبی سلاللہ علیہ وآلہ وسلم نکمل یوم القیام دی سب این امتن نہن آخرها و خیرها حوکما قال علیہ السلام آمینہ دلال فرمان دینے نکملو اسی مکمل کرانگے یوم القیامت قیامت دل سب این امتن ستر امتن حضور نبی کریم فرمان دینے ستر امتن دی تکمیل ساڑی وجہ تو ہو بے گی نہنو آخرها و خیرها حسیوں نامی چون خیر والے وی ہوں مانگے تیا خیر والے وی ہوں مانگے یونیورسٹیاں دے بچے بیٹھے ایک کالجز دے طالب طلبہ بیٹھے اسکولز دے منڈے بیٹھے ایک مدارس دے طلبہ مدارس دے پڑے ہوئے علماء بیٹھے دو تے دو چار ہندے نے پتر سارا جگ جان دائے حضور نبی کریم دی امت اخیر والی یہ وہ جے امت اخیر والی یہ پھر رسول بھی تے اخیر والا یہ نا سرکار کائنات نے خود اظہار کی تا دوبارہ ابن ماجہ شریف کھولو نبیان دے سردار دا نبیان دے سلطان دا فرمانے زی شان سماعت کرو ان ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ زَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّامَ اَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَعَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمَ اَنَا آخِرُ الْأَمِنَا دِلَّالِ فَرْمَانْدِنِ صَحَابَا آقا جی حکم اوے فرمائے دو ٹوکتے تو حرفی فیصلہ سنا دئیے آقا دسو فرمائے تو آڑے تو بعد امت کوئی نہیں آنی میں محمد تو بعد رسول کوئی نہیں آنی مرحبا اللہ اللہ نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ بہت شکریہ میرے پتروں نبیِ قریم علیہ السلام تو بعد نبی کوئی نہیں آنا اپنی تقریر چھڑ گئی تھے سرکار دا ظرف دا سن لگا اوہ پختان والی واسی حضور دا کلمہ پڑے آئے سانو سرکار کدی یاد نہ آئے کبلہ سانو دنڈی مار دیا حضور دی کدی یاد نہ آئے سانو دکان پہ بیٹھ کے علامہ سب کات تو لدیا کدی حضور دی یاد نہ آئے سانو دکان پہ بیہ کے گاہ کدی چھیل لانگ دیا کات ناپ دیا سانو کدی شرم نہ آئے سانو کدی یاد نہ آئے سیلا جو پالان دا کلمہ پڑے آئے مانو گت تو پڑ کے بیڑے چو بار سٹن لگیا سانو کدی سرکار دی یاد رایا آئے پاپ نو تھکا دین دو پھیلے سے آلوی صاحب سانو کدی آمینہ دے لان دی یاد نہ آئے اوہ لوکانل زیادتی کر دیا پہن دا مورپا دبان دیا یتیما دا مال ہڑا پکر دیا سانو کدی جیتا نہ آیا اسی حضور دے امتیاں یہ ساٹھا زرف ہے یہ ساٹھی پہ وفائی دا عالم ہے کبلہ مصطفی حسین دے جد کریم دی وفا دا عالم بے کو سرکار کہہ رہے نے نکم ملو بابا دی یہ سی گئے جمع متقلم دا جس طرح میں ایتھے سٹیج دے بیٹھ کے کہنا آئی ام بیزی میں مصروف ہوں لیکن پھر میں کہنا وی آر بیزی وی آر بیزی ایتھا مطلب ہے کہ میں کہہ رہے ہیں اسی سارے مصروف ہوں یعنی میں تو انہوں سارے انہوں اپنے نال دلالیا وہ ہی کہہ کے آئی دی جگہ تھے وہ ہی کہہ کے میں دی جگہ تھے ہم کہہ کے پتر جے میں میں تو انہوں اپنے نال دلالما یہ میرا ظرف ہووے گا لج پالاندہ ظرف ہووے گا لوک بے لوک ہے اپنی امتی صاف بچ بطور امام کھلو گے اپنی امتی انہوں دست دیدہ او امتی او جے ہو جے بھی او ہوتے حسین دے نونے دے لڑ لکن والے امتی او شالہ توڑے بخت بلندوں میں او تسی جتھے بھی رہے سو محمد سینے ویچ پھڑک دے ہوئے دل ویچ بس دے رہے سو کھول کے دے مل کے بول دے اگرو یا جتھے بھی رہوگے میں حسین دے جتے کریم دے قلب سلیم دے اندر بس دے رہوگے پھڑک دے پھڑک دے جو رشتائے میں حکار دے نال پھڑک دے جو رشتائے میں حکار دے نال پھلاں تا جو رشتہ ہے مہکار دنال پھلاں تا جو رشتہ ہے مہکار دنال پھلاں تا جو رشتہ ہے مہکار دنال سانڈا اوہ رشتہ ہے سرکار دنال کیا بات ہے توڑی کیا بات ہے اللہ توڑی ہاتھوں کو قدیفہ لجنہ اندے وے سانڈا اوہ رشتہ ہے سرکار دنال سانڈا اوہ رشتہ ہے سرکار دنال سانڈا اوہ رشتہ ہے سرکار دنال کیوں دے بستے ربو اگر امت اخیر والی تے پھر نبی بھی تے اخیر والے میرے دوستوں ساڈے واسدے بہت بڑا اعجاز ہے بہت بڑا اعزاز ہے ساڈا اونر ہے کیا سی اخیر والی امت اس چیز نوں پتر اعزاز بنا کے میں پیش نہیں کر رہیا بلکہ صاحبِ محراج نبی نے مسجدِ اقصادی اندر اپنے خطبے وے جس چیز نوں اعزاز بنا کے پیش کی تازی میرا موضوع محراج نہیں نبی پاک دیشاہ نے توجہ دل سمات کر نظرہ امام احمد ابن حسین البحقی علیہ الرحمہ دی عربی کتابِ مستطاب تلائل النبوہ بہرود کا چھاپا کل جلدہ سات جلد نمبر دو سپا نمبر چار سو اور چار سو ایک کتے اگل موجود ہے جدو مسجدِ اقصادی اندر آمینہ دے لال لارا بن کے بیٹے نبیوں دی جان جویچ جا کے بے گئے نبیوں نے خطبے دیتے پھر جبریلِ امین اور نوریاں دا سردار فرشتیاں دا سید اٹھ کے کھلو گیا کا پوری ہونٹا تے تبسم سجا کے بیٹے کہنے اے نبیوں تے اے رسول اللہ دی گھروہ تے جماعت تسی نبیوں دییاں تقریران سنیاں اور رل کے ہون نبیوں دے خطیب دا خطبانہ سن لئیے آمینہ دلال نو دعوت دیتی گئی آپ سرکار دی اناؤنسمنٹ کیتی گئی سرکار مسجدِ اقصادی مسندِ خطابت دیائے پتر تسی بولو یا نہ بولو توڑیاں سلوڑیاں تی اٹھ کے تمہال بھی تسی پا دین دے تے کہن دے پڑی تقریر سڑا خطیب کر گیا میں ویکھنا وہاں ہون گڑا گڑا بندہ دات دین دے اور میں گڑا ایک خطبہ پڑھن لگا کسے دنیا دار دا خطبہ نہیں قبلہ حبیبِ رحمان دا خطبہ نبیان دے سلطان دا خطبہ پڑھ رہیاں مسجدِ اقصادی مسندِ حضور نبیِ گریم نے کھلو گے پہلے اپنی تستارِ نبوت سیٹ گی دی اپنیاں کالیاں کالیاں ظلفاں ویچ انگلیاں دی پوراں دی کنگی پھیری پہلے سرکار مسکرائے پھر ساڑیاں دیچ روئے روکے اپنے نینہ دیا تھرو ساف کی دے چہرے چھیک مبہوم جیا تبسم حضور نے سجایا کہ خطبہ شروع کی دا الحمدللہ اللذی ارسلنی رحمدن للعالمین وقافدن لناس فجینا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیه دبیان کل جی و جعل امتی خیر امتی اخرجت 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 للناس و جعل امتی امتن بسطا و جعل امتی ہم الاولون وهم الاخرون و شرح صدری و پدع انی وزری و رفع علی ذکری و جعلنی فاتحاں و خاتمہ اے پترو تو اڈی مسجد بن رہی ہے مسجد یقصادیاں عظمتان دا صدقہ قبلہ اللہ اس مسجد نے جلدی جلدی درجہ تکمیل تک بچائے آمین کہنے سارے آنے میرے ذہن چک کل آگئی میراج دا ذکر چڑیا شبے میراج دا ذکر چڑیا مسجد یقصادہ ذکر چڑیا بابا جی اے کئی بندے بول دینے کے لئے ملا کی دوڑ مسجد تک اور ظالمان صرف ملا دی دوڑ مسجد تک نہیں محمد دے ہر غلام دی دوڑ مسجد تک میں ثابت کرنا ہوا مصطفیٰ دے ہر نوکر دی دوڑ مسجد تک ہونی چاہی دی دیکھو میراج دی رات میرے نبیدہ سفر شروع ہویا تے مسجد وچو شروع ہویا مسجد حرام وچو اور زمینی اعتبار سفر ختم ہویا تے مسجد اقصہ وچو ختم ہویا وہ ظالمہ توں گنے ملا دی دوڑ مسجد تک سرکار نے مسجد چو سفر شروع کر کے قبلہ سعید صاحب اللہ تاڑیاں عزتان دی حفاظت فرمائے تاڑے رکبیاں دی خیر ہوئے تاڑے ٹنگران دی خیر ہوئے گل نو سمجھنا نبی پاک نے مسجدوں سفر شروع کر کے زمینی حوالے دل مسجد دے اندر جا کے سفر ختم کر کے دسیا ملا دی دوڑی مسجد تک نہیں محمد دے ہر نوکر دی دوڑ مسجد تک گونی جائی دیئے کیا بات ہے پاڑی بہت شکریہ اللہ بھولا نرہے رسالت نرہے رسالت نرہے حیدری نرہے غوصی ویسے ہاتھ دو گئی تو آٹے والی بھی یار چنگا پلا تسی مولویاں دا ہمتے آن لینڈ لگ پہن دے ہو کوئی اے بچہ میرے نال آیا ہے یہ تجے اسی دو مانے اے تقریر کرنی سی دے نرہے لاؤنے سی تو تم منکے رہے ہی کھلو کے لالیں دے آو تھے کھلو کے میں تقریر کردہ دے میرا ڈرائیور تے بچہ کہتے سبان اللہ کیا بات ہے نرہے تکبیر نرہے رسالت تسی چھٹے ٹکے کوئی مجمع پورج کوئی مرد جوان نہیں یڑکھ لو کے نرہ لاسکے کیا بات ہے حق چاریار یا علی کیا بات ہے میرے پتر دی خیر ہووے اگلی تقریر ساری جوانہ تیرے نامی اللہ تینوں اس تقریر تیرے پرکھانو سواب دےوے میں جنیاں قرآن دی آئیت ہیں جنیاں سرکار دی آدیساں پڑھنی آنے میں سارا سواب اپنی طرفوں تیرے نان کے آداد کے آنے جنے بندے وفات پا گئے ہیں ایمان والے سارے انہوں بخشے ہیں انتے سبان اللہ بول دےو بہت شکریہ میرے پتر آؤ توجہ تے پیار نلزمات کرنا آمینہ دلال نے مسکور آگے نبیان تے رسول اللہ ولی اکو چٹتی جی تائرہ ناجی نظر ماری فرمایا اے نبیو تے رسول توانے ویچوں کسے نے اپنے خطبے ویچا کیا اللہ نے منہو عزت دیتی کسے نہیں کیا اللہ نے منہو منزلت دیتی کسے نہیں کیا اللہ نے منہو وقار دیتا کسے نہیں کیا اللہ نے حسن و جمال دیتا کسے نہیں کیا رب نے منہو بیٹھیاں دیتیا کسے نہیں کیا رب نے فرما بردار بیٹھے دیتے کسے نہیں کیا وفادار جانی سار بیویاں دیتیا کسے نہیں کیا رب نے میرے سیروت تاج نو گوت سجا کے پہ دیا کسے نیا کیا رب نے میرے گلے ویچ پیغمبری دی مالا پہنا کے بھیجی کسے نیا کیا اللہ نے میرے متھے اٹھے رسالت والا سہرہ سجا کے کلیا کسے نیا کیا رب نے میرے حتہ ویچ لوہے نو گرم کر دیتا کسے نیا کیا رب نے میرے کعبہ بنان دی سعادت عطا کی تھی کسے نیا کیا رب نے میرے پھوکا ویچ شفا رکھ دیتی صدقے جمع کسے نیا کیا رب نے میرے پیر دی پھوکا ویچ شفا رکھ دیتی سنیوں کتھے بیٹھے اللہ تو انہوں مدینے لیا جائے کتھے بیٹھے جا کے تقریر سنیا کرو پھر صویرے اٹھے ڈان کٹ کے بندہ لفدے پھر دی جنہیں خطیب بلا کے دکتا سی جی وہ کچھ کر کے نہیں گیا انہوں نے توں کرنا توں رکھیا ہے نام توڑے یا سلوڑے یا دا ربان یا دا تپے یا تے ماں یا دا اوہ کرنا جڑا ہوں گا ہے نا کرنا کر کے ہی یہ آئے ترکڑی لے کے تولے آ کر ریکارڈن سن کے کہ بندہ تلے دوڑے ہی پڑھ کے گیا ہے یا اللہ دا فرمان پڑھ کے گیا ہے کربلا دے مظلوم سیدانی زبان دے انتے نانا جان دی زبان دا فرمان سن آ کے گیا ہے سن میں حضور دی حدیث بھیا پڑھنا سرکار فرمان دینی نبیو تُسی یا کیا اللہ نیسان موجزار تی کمالات دیتے پر منو دسو میں حسین دا نانا آمین دا در یتیم اپنے رب دا کن لفظان شکر ادا گرا الحمدللہ اللہی ارسلنی رحمت اللی العالمین میرے رب نے منو سارے جہان واسد رحمت بنا کے کل آجے کافت اللی ناسی بشیر منظیر میرے رب نے منو بشیر بنا کے پیدیا ساری انسانیت واسد نظیر بنا کے پیدیا فرمایا وانزال علی الفرقان فیہ تیبیا نگل جائے او لوگا اے گروہِ انبیاء و مرسلین و پیغمبران گرامی میرے ولوکھو میں کونہ میں آمینہ دا لالا میں عبداللہ دا در یتیم میں عبدالمطلب دا پوتراما اے نبیو دے رسول و تجنہ ازتان سلام تجنہ کتابان سلام پر رب نے جڑا مینو قرآن دیتا میری ذات فرقان اتاریا حق کو باطل اجتمیز کرنے والا جدہ اچھ ساری دنیا دیاں گلہ موجود نے پھر امت دا ذکر چھڑیا حسین دینا نا جان پھر روپے پھر میں باجا لہ امتی غیرہ امتی نخرجت لناز اے نبیو توڑیاں امت آنو سلام محبت پھر جڑی منو اللہ نے امت دیتی یہ نا او دے کیا کہنے 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 فرمائے جے میں منو اللہ نے توڑا سردار بنایا او میری امت نو توڑیاں امت آنگا سردار بنایا فرمایا ابو جا 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 کیا بات ہے زندہ بار فرمایا اے لوگو اے گروہ امبیاء مرسلین وَجَعَلَ اُمَّتِ اُمَّتًا وَسَطًا مری امتنو اللہ نے امت وسطہ بنایا وَجَعَلَ اُمَّتِ اُمُ الْاَوَّلُونَ وَهُمُ الْاَغِرُونَ جنابِ محمد اعجاز حسین صاحب پاک پولیس دی خیر ہووے میرے نبی دیو دیوانیو صدق جاوا اے جڑا سینٹنس بول گیا وہاں حضور دی زبان چو نکلیا ہویا ساری عمر سجدے چھ سر رہا کہ اللہ دا شکر ادا کر دے رہا ساری عمر مدینے والوں مو کر کے حضور دے درود پڑ دے رہا بیٹے پھر بھی اس جملے دا حق کا دا نہیں ہوندہ سرکار فرما دینے اے نبیو تانو میں اللہ نے امتاں دیتیاں نے پر جڑی میں نومت دیتی ہے وَيُوَ اُمَّتًا وِچْجُوں پیلی بھیئے تھی آخری بھیئے پیلی بھیئے تھی آخری بھیئے نہیں 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 اینج سواد نہیں آنا پھر جملے تھی غور کریو فرمایا میری امت پیلی بھیئے تھی آخری بھیئے پیلی بھیئے تے آخری بھی یہ خیر ہوئے توڑے میری امت پہلی بھی یہ آخری بھی یہ پہلی بھی یہ آخری بھی یہ تے آخری بھی یہ لڈپالا مطلب کی فرمایا آخری اس طرح دنیاں بے جو ساری امتان تو بعد آئی ہے پہلی اس طرح جنت بے جو ثابت پہلے جو بھی یہ کیا بات ہے توڑے توہی تے میں لکھی آئے کہ موجانے تیرے یا غلامہ دیاں موجانے ہاں موجانے تیرے یا غلامہ دیاں موجانے موجانے تیرے یا غلامہ تیرے کرم نے مار نسائیانے تیرے کرم نے مار نسائیانے بدیاں جو میرے بھلے غمادیاں فوجانے موجانے تیرے یا غلامہ سرکاری پینات فرمان لگے شارہ صدری اللہ نے میرا سینہ کھول دیتا وعدہ آرنی وزری اور میرے رب نے میری پشت دا بوجھ اتار دیتا فرمایا والا وارا فعالی وگری اور رب نے میرے واسطے میرے تذکار تے میرے اذکار نو بولانند 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 کر چھڑیا بجعلنی فاتحم و غاتم اور میرے رب نے منو فاتح وی بنایا خاتم وی بنایا زنی وستیاں دے مندے اور مدرسیاں دے علماء دی مار کھا کے ایک تک پہنچن والے بچے بندے انہاں نو کہنا چاہاں گا درا سوچیو فاتح تے خاتم تسی تے سمجھ گئے فاتح کنوں کہندے نے خاتم کنوں کہندے نے میں پبلک دا خطیبہ میں انہاں نو سمجھان واسطے آیا تسی تے لکھے پڑے لوگ سنیوں پتروں سوکھا کر کے سمجھان لگا چھلیاں پون کے ویچن والا بندہ بھی سمجھ جائے گا بابا جی فربوزے ویچن والا بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ فاتح کنوں کہندے نے خاتم کنوں کہندے نے فاتح اوہندہ ہے جدے تو اوپننگ کیتی جائے افتتا کیتا جائے خاتم اوہندہ ہے وہ جڑا آ کے دی اینڈ کر دے وے جدے تو چیز مک جائے سلسلہ ختم ہو جائے حجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں سرکار بھی ایک اور حدیث پڑھن لگا طبقات ابن سعاد موجود ہے انسحل ابن سعاد رضی اللہ عنہ کال کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی وآلہ انتو اولا ناسی فی الخلق و آخر ہم فی الباس اوکمہ کال آمینہ دے چندنے ارشاد فرمائے لوگ میں مخلوق وچوں پیلنا ماں میں نبیاں وچوں آخریاں حجے بھی پتا نہیں لگیا فاتح کون ہندہ ہے خاتم کون ہندہ ہے حجے بھی نہیں پتا لگیا اوپننگ کے لئے یہ حجیبی نہیں پتا چلیا دی اینڈ کتے ہویا قادے تکیتا ہویا اور میں سمجھان لگا سرکار فرماندن رب نے مخلوق بنانی چاہی آغاز میری ذات تو کیتا اور نبی پہ جنے چاہے پیج کے بوعہ بند کر کے اختیام میرے تکیتا اتاری صاحب نے جنگا سٹیئی جلے آگے جکھ پایا ہے نا ڈیوٹی بند کی وجہ رہے دی ہر پانچ منٹ تو بات نعرہ لاؤن دے تجھے بھی مسکر آگے شبان اللہ بول دے حضی توڑے کلکڑا مربع بند کے لہے جانے ہیں اے صرف جڑیاں مسکرہ بکھیرن والیاں دو چار گلنا تقریر ایڈ کری دی یعنی صرف اس واسطے کے توڑا چیرہ کھل کھلاندہ چنگا لگ دے کھلاندہ ختم تے اور طرح بید ہے چیلم تے اور طرح بید ہے پترو آمینہ دے لال دے جشنے میلا دے جو اور طرح بید ہے پتا تے لگے نا کوئی کے بندے چلیس میں تے نہیں آئے ساتھے نو میں تے نہیں آئے آمینہ دے لال درے یتیم بابا عبد المطلب دے پوترے دے جشنے میلا دے چائنے سجاد کھڑا کر کے سبان اللہ ایک مرتبہ پھر سبان اللہ نعرہ رسال موت شکریہ میرے پترو نراز نہیں ہونا اگر کوئی نراز ہو بھی گیا تے میں ہر تقریر تو بعد حد بن کے ایکسکیوز کر کے جانوالا خطیبہ میں موافی بنگ جاں مانگا توجہ کرنا مصطفیٰ کریم پر ماندنے مخلوق وچوں میں پہلا تے میں نبیان وچوں آخری صدق جامع سرکار کنے کاخری کے حضور تباد قبلہ علامہ صاحب نبی کوئی نہیں آسکتا تے سرکار پہلے کنے گنے کنے کے پہلے میں حدیث مبارک پڑھنے کا سیرت حلبیہ دی اندر موجود ام ایسارت رضی اللہ تعالی عنہ گالا گالا نقالا قال قلتو یا رسول اللہ علیک السلام و السلام مطا کن تنبی فقال علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما خلق اللہ العرد دم ازدوائل زمائی وزوائن زبع زماوات ثم خلق اللہ العرش و قتب علا زاگل عرشی محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء اوگا ما قال علیہ السلام سرکار دا صحابی محسرا حضور کو لو اکتے ہاڑے پچھن لگا مطا کن تا نبی اللہ جبالا کتوں کتے نبی بنے ہوں کتوں کتے نبی بنے ہوں کتوں کتے نبی بنے ہوں کبلا علاقے دیاں سیاسی شخصیتاں سماجی شخصیتاں دوکٹرز بیٹھے ہو انجینئرز بیٹھے ہو لیکچرر اور پروفیسر احباب بیٹھے ہو میں پچھنا جانا پنجاب ٹیکسٹ بوک بورڈ دے ماسٹران آج کی بلا پتہ لگیا کہ نبی پاک چالیا سالہ تو بعد نبی بنے مدنی صحابہ نے پتہ نہ لگا جنہاں نے حتہ چاہت دے کہ سرکار دے کلمیں پڑے وہ پھر پوچھ دینے حضور قدوں کے دے نبی بنے ہو جنہاں نے سامنے پاڑ دی چوٹی تے کھلو کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا سی اور لوگوں میں اللہ تا رسول بن کے آیا سرکار دے صحابہ نہیں سی پتہ پتہ سی جان دیتا پھر بھی پچھ دینے حضور قدوں کے دے نبی بنے ہو پتہ چلیا صحابہ دا عقید دائے سی اعلان نبوت چالیا سالہ دو بعد گیتا ہے نبی اللہ جفال چروکنے بن چکے ساں اونچی آواز سے اچھا جی اچھا اے بچے یکتہ مٹھ کے پندرہ وی چلے گئے انہیں خیریت اچھا ماشاءاللہ اے جڑے اسی قرآن پاک دینیا آیتاں تے حضور دینیا حدیثہ پیش کرنے ہیں انہیں نویں لنگر سمجھے اے بھی لنگر ہے اے روح دا لنگر ہے او جڑا لینڈ سل لینے وہ صرف جسم دا لنگر ہے اے جڑا اسی مواد پیش کرنے ہیں اے روح دا لنگر ہے اچھی ساری سوگان اللہ اے میرے ایک دوست نے فرمائش کی تھی کی اصلاح مواشرہ دے انوان تے دو چار گلہ ایڈ کر دے ہو اجازت ہے پہلے حدیث پاک مکمل کر لیے نا تھوڑا جا سرکار تا میلاد شریف تے اصلاح مواشرہ توجہ ہے سارے ہیں دیل میرے دوستو لجبال آقا صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم نو صحابی نے پوچھیا آقا جی قدوں قدے نبی بنے حضور مسکرائے مسکر آگے فرمایا لما خلق اللہ الاردہ جدوں اللہ نے زمین بنائینا نہیں سمجھے یاد اوپیا پوچھتا ہے حضور تُسی نبی قدوں قدے بنے تے سرکار فرمان جدوں اللہ نے زمین بنائینا زمین بنائینا ثم 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 مستو الاس سمائی فسوہن سب آسماوات پھر اللہ دے نگاہ رحمت ہوئی اللہ دے کرم نے توجہ کی تھی ست آسمان آنے واحد جب بنا دیتے بغیر کسی سپورٹ تو اے ویکھو اے نیلے رنگ دے ٹوکرے طبق در طبق اے ایک تیہ سانو نظر آ رہی ہے اے دے اتے چھے تیمہ ہور میں اے ست آسمان بابا جی بغیر کسی سپورٹ تو اے چھوٹی جی مسجد اللہ اس مسجد نو وڈی بنائے ویسے وڈی یہ علاقے دے صاحب نا پر قبلہ مشتاق صاحب اے آسمان دے والویکھ کے نو ویکھی ہے تے چھوٹی جی اے نیلے کی جننی نیلے نا ویکھو تسی نو بنان واسطے چار سپورٹ یعنی چار دیوارا اندیاں بنا رہے چھات پان واسطے تو میرے رب نے اڈے وڈے آسمان بنا دیتے کوئی پلر نہیں کوئی سپورٹ نہیں کوئی تھم نہیں کوئی تھلے جناب برج نہیں کوئی پلر نہیں کوئی ستون نہیں صدق جامع جی تو ستہ آسمان بن گئے نبی کریم علیہ السلام نے مسکر آ کے فرمایا ثم خلق اللہ العرش پھر اللہ نے عرش نو تقلی کی تا لاجب اللہ فر کی ہویا فرمایا اللہ پاک نے کتب علا ساق العرش عرش دے پاویوتے ایک عربی جملہ لکھیاو سانیہ او جملہ سانو اگر دسنا مناسبے تسانو میں دس دے او جملہ کیسی آمینہ دلال میلاد والے مصطفیٰ محبوبے کی بریام اسکر آئے او پھٹے رکھ بیاں دی خیر ہووے اللہ دے عرش دے گل پیا کرنا اللہ دے عرش دے پاوے او تے ربن خالی کی کائنات نے اپنے دست رحمت دنال ایک عبارت لکھی سانیہ او عبارت سناؤ فرمایا او عبارت اسی محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء کے میم ہے میم دال آمینہ دلال رسول پروردگار بھی ختم نوو تاجدار بھی صدقے جام میرا نبی کتنا کہ پہلا توجہ کرو کہ دچہ سائے گی کتنے کہ پہلے نسرکار مسند دیل میں اٹھاو ان علی ابن ابی طالب اسحد اللہ الغالب کرم اللہ وجحہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کنت نور بین ید ربی قبل خلق آدام علی السلام بی ارب آت عشر الف آم او کم قال پہلے بی میں اپنے اللہ دے سمن وصورت نور موجود سان اونچی آواز کوئی اہل حدیث بیٹھے دیوبندی بیٹھے شیعہ بیٹھے سنی بیٹھے ساڑے مسلک جدہ جدہ نے مسیطہ پتر وخریاں وخریاں پکڑیاں تے توپیاں وخریاں وخریاں پر جس محمد دا کلمہ پڑھ نیا آمین دلال تے کوئی نا صدق جام میرے پدرو میں نبی پاک علیہ السلام دا شجرہ نصب دسن لگاں انج کہلو حسین دا شجرہ پڑھن لگاں انج کہلو امام حسن بادشاہ دا شجرہ پڑھن لگاں انج کہلو میں اپنے دادا جی سرکار جناب مولا علی ابن ابی طالب ابن اب دل مطلب دا شجرہ پڑھن لگاں میں دسن لگاں سرکار دا نورانی نور بشکل انزان ساڑھے تک کس طرح آیا مرحبا میں جدوں دے تقریر شروع کی تھی دو پتر میرے سامن بیٹھنے اکھاں چکھاں پا کے جدوں ہی میں کوئی گالہ کرنا دے چیرے مسکراہ ہٹ بھی ہون دی یہ اے ہندہ سماعت زوق کہ خطیب روگے تے سامنے میں روگے خطیب ہسے تے سامنے میں ہسے کہ کئی بندے چوبری بند کے ہیں جو کر کے بیٹھ اندھنے بہی آج بیکھنا گلتی کتھے کتھے مار دے گلتی انشاءاللہ میں مارنی نہیں گلتی انشاءاللہ بجنی نہیں جو بج گئی اللہ پاک معافی دے دے لے گا تسی معاف کر دے ہو تسی معاف کر دے ہو اللہ معاف کر نالا جے آکر چھٹ کے چیرے تے مسکراہ سجاؤ پڑی یہ حسین دے نانا جان دے شجرہ نشب کبل تانو تھاٹے داد کے پیارے میرے نبی دے داد کے پیارے نبی پاک علیہ سلام دا نورانی نور اللہ پاک نے جنابِ ادریس نبی تو اے نور چلدہ چلدہ جنابِ اخنو تک بہنجیاؤ کشکی والے اللہ دے نبی حضرتِ نوح علیہ السلام تک بہنجیاؤ جنابِ سام تک بہنجیاؤ جنابِ حضرتِ حود نبی تک بہنجیاؤ جنابِ شامک تک بہنجیاؤ جنابِ کانے تک بہنجیاؤ اے جیدا پتر نوٹ سٹتا پہ آئے نا اے بینو نہیں دے رہیا اے ترسل داس رہی آئے میری کرنسی میرا پیسہ محمد دیداد کیوں تو قربان اونچی یواز سبحان اللہ سرکار کیام دلدار کیام دلدار کیام سد کے جامعوں حضرتِ جنابِ شامک تک بہنجیاؤ جنابِ کانے تک بہنجیاؤ جنابِ اشروہ تک بہنجیاؤ جنابِ نخور تک بہنجیاؤ بیمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیا جنابِ ابراہیم علیہ السلام تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ اسمائیل تک پہنچیا شہزادہ اسمائیل تو ہی نور چلدہ چلدہ شہزادہ کیزار تک پہنچیا شہزادہ کیزار تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ نبت تک پہنچیا جنابِ نبت تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ حمیسہ تک پہنچیا جنابِ حمیسہ تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ سالو تک پہنچیا جنابے سالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جنابِ نظار تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ مزر تک پہنچیا جنابِ مزر تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ الیاس تک پہنچیا جنابِ الیاس تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ مدرکہ تک پہنچیا جنابِ مدرکہ تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ خزیمہ تک پہنچیا جنابِ خزیمہ تو ہی نور چلدہ چلدہ بابا کنانا تک پہنچیا جنابِ کنانا تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابی مالک بن قنانہ توی نور چلدہ جنابی نظر تک پانچیا مالک بن نظر توی نور چلدہ جناب فہر تک پانچیا جنابی غالب توی نور چلدہ چلدہ جنابی لوائی تک پانچیا جنابِ لوائی تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ مرہ تک پانچیا جنابِ مرہ تو ہی نور چلدہ چلدہ جنابِ کلاب تک پانچیا جنابِ کلاب تو بابا جیے نور چلدہ چلدہ جنابِ کسائی تک پانچیا جنابِ کسائی تو ہی نور چلدہ چلدہ عبدِ مناف تک پانچیا عبدِ مناف تو ہی نور چلدہ چلدہ دیسی عربی گھیدیاں چوریاں کٹ کٹ گیا اللہ دی مخلوق نکھے وان والے سیدان دے دادا بو حضرت حاشم تک پانچیا جنابِ حاشم تو ہی نور چلدہ جلدہ کافے دے کنگی بردار مکہ دے سرداران دے سردار بابا بدل مطلب تک پانچیا بابا بدل مطلب تو ہی نور چلدہ جلدہ حضرتِ سخی عبداللہ قریم زبی تک پانچیا جنابِ عبداللہ تو ہی نور چلدہ چلدہ اما آمینہ دے وجود وچھایا اما آمینہ دے شکمِ پرنور وچھو ہی نورِ مصطفیٰ حضرات گرامی بارہ ربی اللہ بلد تڑکے صبح صویرے نور پیر دے ویلے جگاندہ پیر بنکے سیال بھی سب جگاندہ پیر بنکے جگاندہ پیر بنکے دنیاں دہ امیر بنکے صدق جامہ بے کساندہ کس بے بساندہ بس بے سہادیاں دہ سہارا بنکے بابا جی میرا دتوڑا سہارا بنکے کائناتی ہستو بودیچ جلوہ فگن ہو گیا دلان دی دنیاں پتل گئی حضور پر نور آگے نے دلان دی دنیاں پتل گئی حضور پر نور کہہ دیو کہہ دیو کہہ دیو حضور پر نور آگے نے دلان دی دنیاں پتل گئی حضور صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے واڑا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبہ میں سہانہ پھول بھولا نور کا مستبو ہیں ملبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا بارمی کے چاند کا مجھ راہ سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا آئی بڑعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر تلعت لیل بدلا نور کا تیرے ہی ماں تھے رہا اے جان سہرا نور کا مفت جاگا نور کا جم کا ستارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن دونہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا روح ہے گبلہ نور کا اب روح ہے کافہ نور کا پشت پر ڈھلکا سرے انور سے شملہ نور کا دیکھیں موسیٰ تور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر چھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سمہ دل مشکات تنسینہ دو جا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا مہل سے کس درجہ سترا ہے وہ بدلا نور کا ہے گلے میں آج تک اورا ہی کرتا نور کا تیرے آگے خاگ پر جھگتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایا نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا سایا کا سایا نہ ہوتا ہے نہ سایا نور کا بزمِ وحد تمہیں مدا ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمائے کور سے جاتا ہے اکا نور کا بس پیروخ میں گاتی ہیں ہونے ترانا نور کا قدرتی دینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا جل رہا تھا جل رہا تھا جل رہا تھا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیں گا نور کا جو گدہ دے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے گیا اس میں توڑا نور کا تیری نزلِ باغ میں ہے بچہ بچہ نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سبھرانا نور کا نور کی سرکار سے پایا گزالا نور کا او مبارک تم کو دنوں رہن جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابیشی کیسا وہ ترکا نور کا مہر میں چھت کر کیا خاصا دھندل کا نور کا تم دو قابل تھے تو پہرو چاند بڑھتا نور کا تم سے چھت کر مو نکل آیا ذرا سا نور کا سرمگی آنکھیں ہری میں حق ہے وہ مشکی غزال ہے غزال لالا کا تک جن کا رمنا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پکھلونا نور کا ایک سینے تک مجاب ایک وہاں صفاؤں تک حسن سرطین ان کے جاموں میں ہے نیمہ نور کا ساوہ یگلے باغ ہے دونوں گے ملنے سے ایان خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا کاف کے سوہا دہنیا عبر آنکھیں این ساز کاف ہا یا این ساز ان کا ہے چہرہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر کسیدہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد دلدار کی آمد اے ساٹے کئی نقیب نکالے پہ جاندے نے ہو گند نے جنہ دے آتھ غازی عباس نالوں قیمتی نے اتھل لے رکھن ہو یار حضور دا غلام ہووے حضور دا غلام ہووے تے نبی دے بچڑیاں دے حتھان تو اپنے حتھانو قیمتی سمجھے ہو سکتے والا مدوج گئی یار اے ہاتھ دے غازی عباس دے حتھان دا مقابلہ کی میں دے ویسے ہی حضرت علی شہرِ خدا جا پتہ رہاں اے ہاتھ اے ہاتھ غازی عباس دے حتھان دے مقابلے چھ پیش کریئے غازی عباس پاک دے قدمہ چھ پنیاں ہویاں جتیاں دے تھلے آن والی مٹی دے ذرے لاب جاناں اکھان چھ سرما پاکے تمالہ پاندے پھر یہ گئے ہاتھ کھڑے کر کے سرکار کی عام کہیاں چودریاں نے حجے دی ہاتھ نہیں چکے اور بابا جی تو اڈے باغ پھل دے پھول دے رہنے اور میں تو اڈے کلوں کو مربع نہیں کھو کے لے جانا تو اسی چودری شہی پر مصطفیٰ واسطے تے کمی ہونا ہاتھ کھڑے کر کے دلدار کی عام کیا بات ہے میرے پتراندی سید کی عام آمد باشیر کی آمد نظیر کی آمد آمد مصطفیٰ دیلا دی دنیا بدل گئی یہ حضور پر نور آگئے نیت جگ چون ظلمت نکل گئی یہ حضور پر نور وہ کھا کے حرام کرنے والے ہور نے پتر ساڑا عقیدہ پشمول میرے ساڑا عقیدہ جنادہ کھا کے میں ایڈ ہویاں صحیح جنہ تے ٹکڑے آتے اولاد بھی میری پل گئی یہ حضور پر نور لو جی ہنو میں نو ویسے نا ایگزیکٹ ٹائم پو لگیا کہ میں کنے وجہ تقریر شروع کیتی سی پتر یاد دیتے نو اچھا چلو کوئی گیل نہیں پولنچی بھی کوئی حکمت تو اے گی نمازِ اثردہ ٹائم قریب قریب پڑوسیوں اور یتیموں کو ستانے کے بارے میں بیان کریں اور یہ بھی کہ اس کا کتنا گناہ ہے لو دسو سو بہت اچھی بات کیتی میرے محترم دوست نے ایک گل یاد رکھے ہو نہ گناہ چھوٹے وڑے ہندے نے تے نہ نیکیاں چھوٹیاں وڑیاں ہندیاں اے جڑی عدیس پاک جو بار بار جڑی اسطلاح ہے یہ نا کبیرہ گناہ ماندی تے صغیرہ گناہ ماندی او گناہ میرے پتروں گناہ ہی ہندہ ہے تے نیکی نیکی ہندہ ہے او صرف سمجھان واسطے وے کہ شراب پینا کبیرا گناہ ہے کہ نہیں پینا ہی نہیں رابطی بارگاہ چو رد دے جاؤ گے زنا کبیرا گناہ ہے ما پیان دی نافرمانی کبیرا گناہ ہے اے صرف سمجھان واسطے وے گناہ چھوٹے وڑے نی ہندے بابا جی گناہ گناہ ہی ہندہ نہیں کہ نیکیاں نیکیاں وڑیاں نہیں ہندیاں نیکی نیکی ہندی یہ خدا دی قسم را جان دے ہاں ایک کنڈا چھڑک دے اٹھے بازار دے ویچ گلی چھپے آئے نا اے سوچ کے اس کنڈے نو اٹھا کے کاند دے ویچ اڑس دےو کہ یار کسے بچے دے پیر چھنا چھو بجائے کی پتہ اللہ نو انہی گل پسند آ جائے جہنم چھو کٹ کے بہشت چھو وار دے وی بابا دی اسی ڈاکتیں نہیں سکتے بخاری شریف دے ویچدیس پاک موجود ہے سرکار کائنات نے ارشاد فرمایا ایک بی بی جسم بے چنوالی بدکارہ آورت گزر رہی ہے کمے تو گزری گرمیاں دا دن تے چھگر دو پہ تے کھو دے اٹھے کتا پے اکو مگائے تے پیاس دی شدت دے نال او دی زبان او دے مو چوں پار آ چکی او پانی پین دی کوشش کردہ ہے پر کھو دے ویچڑا پانی دی سطح نیچی ہے اس بی بی نو پیار آیا تے رحم آیا رحم کرنا لے بندے راب نو بڑے چنگے لگتے اے روز بارہ بارہ دے گا پکا کے بارویں شریف دیں ہم بندے نا تے غریبہ نو ستانو باز نامے تے اللہ دی قسم ہے راب نو دے گا مو لے اٹھے مو تو مار دے نہیں جے راب دے بندیاں نو ستایا سرکار فرما دے نے اس بی بی نو پیار آیا رحم آیا او پانی پینے واسطے دوکی سے ہونے کیا میں بات جو پیما گی پہلے اس بے زبان در نا بندو بست کر دے ماں گلے چو دپٹا اتاریا پیر چو جتی اتاری میرے پل ویک کیوں پتر نو دپٹا بن کے بیچے سٹےیا پانی نیوہ سی کھچ کے پانی او دے مو نو لایا سرکار فرما دے نے بس اینی گالو سی آواز رحمت آئی گندی ہیں یا مندی ہیں ہے تے ساٹھی بندی ہیں پتہ نہیں تو انو سمجھ نہیں آئی یار پشتو جو سمجھا ہوا پھر تو آنو یا انگریزی جو بولنا یا عربی جو بولنا سریکی تے پنجابی تقریبا مل دیا جلدیا زبانہ نے میں آکیا ہے کہ صدا رحمت آئی گندی ہیں یا مندی ہیں ہے تے ساٹھی بندی ہیں گندی ہیں یا مندی ہیں ہے تے ساٹھی بندی ہیں جا تے نو بخش دیتا او پترو او یو بخشن تے آوے تے اینا کمل ہو دی بارگا چو قبول تے مقبول ہو جاندہ باقی میرے دوست نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ پڑوسی نو ستان دا گناہ اور یتیم نو تنگ کرن دا گناہ بابا جی میں لمبیاں چوڑیاں گلہ نہیں جے چھیڑ دا قرآن پڑھئے نا قرآن قرآن کے چوتھے پارج لکھیا ہویا جے جن نے یتیم دا مال کھا دا انجے یہ جمعیوں نے دوزخ دیا کہ اپنے پیٹ چپار لائی اگر ہون آپ سمجھ لاؤں کہ کتنا کا بڑا گناہ ہے اور پڑوسی دے بارے جی سرکار کائنات نے فرمایا میرے کو جبریل آیا پڑوسی دی ایڈی فضیلت بیان کی تھی ایڈی بابا جی ایڈی فضیلت ایڈی فضیلت پڑوسی دے اینے حق بیان کی تھی سرکار فرمانے نے میں نے لگن لگ پیا کہ ہون اللہ دی طرفوں حکم آ جائے گا کہ جائے داد جو پڑوسی دا بھی حصہ ہویا کرے گا میرے دوستو توجہ دے بیانل سماعت کرنا ہو اور کچھ بھی کریو کدی کسی یتیم دا دیل نہ توڑیو نبی کریم علیہ السلام نے یتیمانا پیار کرن دی ترغیب دلائی سرکار کائناتی حدیث پڑھن لکا صحیح بخاری شریف جموجود انسحل ابن سعدین رضی اللہ تعالی عنہ عالقالنبی ظلاللہ علیہ وآلہ وزلما انا وقافل الیتیم فی الجنتی حاق ازاو اشارہ الیہ سرکار کائنات نے یتیمان دی وقالت کی تی میں بھی حضور دی سنت سمجھ گے قبلہ حضور دی سنت سمجھ گے حضور دی سنت سمجھ گے میں حسین دے حسین دے چھٹے ہوئے امام حسن دے پچھے چھوڑے ہوئے سیدان دے چھوڑے ہوئے یتیمان دے قدم جمھ گے میں اپنے نبی دی امت دے وقی وقت دے یتیمان دی وقالت کرن لگا کیونکہ وقیل نو وقالت دی فیس اوڈا کلائنٹ ضرور دیں دے صدق جامع جیت دنیا دار کلائنٹ اپنے وقیل نو بیٹے فیس دیں دے بغیر کار نہیں جان دے لے امت دے یتیمان دی وقالت دی فیس میرا نبی منو شفاعت دی صورت اچھ ضرور دے وے گا اے لوگو اور کچھ بھی کریو کسے یتیم دے گریبان نہ پڑیو کسے یتیم نو ٹھٹا نہ ماریو نبی کریم نے ارشان فرمایا انگلیاں دو اٹھایاں فراجہ بہینہ ہوما شیعہ مجھے تھوڑا جیا گیپ رکھیا برمایا صحابہ جیاں کھو گووے فرمایا میں اور یتیم دی پربرش کرن والا بندہ جنت مجھے انجے اکھٹے ہوں وانگے جمیں حسین دے نانا ابودیاں اے دو انگلیاں اکھٹے ہیں لے بولنا یار پیارنا لزوان اللہ از واس تے میرے پتروں تے میرے متروں میں لکھے آئے کہ نظر انداز نہ کرے ہو صدا کوئی یتیم دے نظر انداز نہ کرے ہو صدا کوئی یتیم دے خدا بھی راتے نہیں کرے دا دعا کوئی یتیم دے خدا بھی راتے نہیں کرے دا دعا کوئی اور محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھامی محمد دی یتیمی یاد کر کے دل نو سمجھامی نظر نوجے بری لگے نو سمجھامی ادا کوئی یتیم دے خدا بھی راتے نو سمجھامی نظر انداز نہ کرے دا دعا کوئی اور اہلِ بیعت دلوں کر بیٹھے ہو جدہ میرے امام پاک دے پچڑیں یانو پتی جیانو پتی جیانو بیٹیں یانو بیوی یانو حضرات پہنانو رشتہ دارانو جدہو معصوم بچی یانو تے پاک باز افت محاب سادات دیاں بیوی یانو جدہو حضرات اونٹنیاں تے سوار کرا کے کوفے دے بازاراں وچھے نننے شہزادیاں دے نننے شہزادیاں دے نننے شہزادیاں نو نا لے کے جدہو لے آندہ گیا ہوئے گا کافلہ کہا ہی تھے میں نقشہ کھیجی آئے بی بی سکینہ دے زینے چک سوال پہ آندہ ہوئے گا کہ ساڑھے بیرانو ہتھ کریاں کیوں پھائیاں گئیاں پہر اچ بھیڑیاں کیوں پھائیاں گئیاں میں ترجمہ کیتا ہے کہ سکینہ سوچ جی ہوئے گیوی چپازارے کوفاتے کہ شاہزادوے بھی ہندی یہ سزا کوئی یتیمہ دے خدا بھی ردے نہیں گرے جا دعا کوئی اور شکر دا کریا کرو اللہ دا میرے پتروں کہ اسی اپنے پچیاں دے سیرات سلامت آو ورنہ روز ہاتھ ساتھ ان دینے روز سڑکا ہوتے جوان بندے مر جان دینے نکیاں نکیاں بچیاں چھوڑ جان دینے نکے نکے بچے چھوڑ جان دینے اگر تو پہ میں اپنے پچیاں دے سیرت سلامت آو اور پتر تیرا میرا کمال نہیں میرے بزرگاں تیرا میرا کمال نہیں اے اللہ دی رحمت آمینہ دے لالدہ صدقائی اجر ماں پہ بلا لینے خدا بندے تو عالم نے تیہ دے بچی نئی لو کو خطا کوئی یتیم دے خدا بھی ردے نئی کردہ دعا کوئی اور حبیب اپنے نوں نہ رکھ را یتیمہ بچے قدیلوں کو بھلائی نہ اگر چونڈا خدا کوئی یتیمہ بچے قدیلوں کو بھلائی نہ اور شیر سنیاؤ کہ اکھاں ہنی میں ناروں میں تیتے پتھے نہ ہو جامے کہ اکھاں ہنی میں ناروں میں تیتے پتھے نہ ہو جامے کہانی تو صحیح رحمتی سنا کوئی یتیمہ دے خدا بھی ردے نئی گرے جا دعا کوئی لے پتھر میری تقریر مک گئی میرے بل دیکھے ہو ذرا نبی پاک علیہ السلام شانی یتیمی لے کے دنیا تھی آئے سرکار مان دے شکم پاک دے اندر سن تائی مہینے گزرے آپ دے اپا جان یسرب گئے کھجوران لینباز تھے بابا عبد المطلب دے حکم تھے اُتھے جا کے بیمار ہو گئے آپ دی ڈیٹھ ہو گئی صدق جامعہ منو کہن دیو سرکار اپنی مان دے شکم پاک دے دنیا تھی آئے تو پہلے یتیم ہو گئے بابا جی منو کہن دیو جدن نبی پاک علیہ السلام دی امی جان سوچ دیا ہونگیاں کی بنے گا بابا عبد المطلب دی حویلی وچ موجود دو ترخت نودرہ سہارا لے کے تیک لگا کے نیل گن فلک والکاری سابوے کے اللہ دی بارگج رو کے کھندیاں ہونگیاں مالکہ رازے کا خالقہ میں مخلوق کا تو خالقے میں مملو کا تو مالکے ربا میں تیرے نلشکوہ کرن دی جرت نہیں کر زک دے میرے او مالکہ پھر ایک گالت دز حجے میرے ہتھان دی میں نیوی میں یتری حجے کلانیاں نیاں چوڑیاں بھی نہیں یتری حجے مولا راج کے دنیاں ویکھی بھی نہیں ستارہ سال نہ دیوں میں تائی سال تائی مہین نہیں ہویا جے شاہ دین مولا میرا شہر اپنے گول گولا لے مولا مینو بے سارا گردی دائی مولا میں شکوہ نہیں گردی میں سترے کلوئی نہ پوچھنے جان لیا لوکاں دے سردارا تے چھوڑریان دے بچے اور جی تو اداس ہوگا ہے اور جی تو ہونا دا دل خیڑن نکرے اپنے پودی انگلی پھڑ کے کہنے دے بومن کھڑونا لے دے پاپ کچھڑ چکے سینے لے پہلے پیار کر دے پھر بازار پاپ کچھڑ کے کھڑونا لے کے دے والے کا بس نہیں گا لے دا سردارا اور جی تو میرا یتیم دنیا سے آئے گا ادا تلکھے دھلو کرے گا ربہ انہوں کھڑونا لے کے کھون دے وے گا کیا تو کھڑونا لے کے دین والا بابا بدلہ تھے اپنی بارگاچ طلب کر لیا میرا وجدان کہن دے زہیر شاہ حاجمی نو دن کے دی جھوٹے گین دے ربہ کریم دا کرم مسکرہ اٹھیا ہوئے گا حضرت آمینہ نو مخاطب کر کے رب دی رحمت نے مسکرہ کے فرمایا ہوئے گا اے آمینہ ساڑے نبی نو جنم دین والی ماں اے ساڑے نبی دی عزتان والی پاگان والی پختان والی ماں تو کبرانہ نوی ٹینشن نہیں لینی ساڑا تیرین الواد آئے اے لوکاں دے چونچریاں تے سرداراں دے پچے نے اے جڑے مٹی تے لکڑی تے کھڑانیاں نل کھیڑ دے نے جدہ تیرے چندہ محمد آدے لکھیڑن نو کرے گا ساڑے کولمبادہ لہے لہے ترے ہوجرے وچھ پدھوڑے وچھ لے تے انگلی چکے گا اسی آسمان نا دے چاند نو کھڑانا نا بنا دی تا تے اپنا راب نا کھی ہم سایانال اچھا سلوک کریا کرو یتیمانال اے سوچ کے پیار کریا کرو کہ ساڑا نبی یتیم بڑھ کے دنیا دے آیا میرے پترو اے دنیا بڑی مختصر اسی سارے ہیں اس دنیا نو چھڑ کے چلے جانے ہیں اچھا جی کبلہ گلے وے میں نو ویسے وقت پو لگیا کہ میں کنے بجے تقریر شروع کیتی سی لیکن اے میں نو پتا ہے کہ میں تقریر کافی ساری کر لئی جناب زلفکار صاحب کہنے لے ماں دی شان چھ دو بول بول رہے ہو اجازت بول دو بھی ہو روپینیاں دی مینو تو اڈے کلو کوئی لالچ نہیں وہ میں جننے لینے ساں میں سانیاں نو پہلے دس دیتا سی یہ میرا اللہ جان دے اگر کہو تو دو گلنا کر دیں ماں ماں دی شان لیکن ان اے ویکھے ہو اور پڑے کہ وہ پچھوں کو بندہ اٹھ کے کہوے نا کہ باپ نے کی وگاڑے ہے دو باپ دیاں ہی سنا ہو نرازتے نہیں ہو گئے اللہ تو اڈے چیرے دیاں مسکراہتانوں سلامت رکھے تو اڈے بخت بولان دو ون اچھی سری طب کے بول دیو سبحان اللہ بابا جی ماما تھنڈیاں چھاماؤں دیاں نے اے دی چھ کوئی شک نہیں رب دی کس میں میری سنتی سال عمر ہو گئی ہے میں اس دنیا تاں چوڑ کڑ لے اپنے علم دے مطابق جتنا کہ میرے کل ماں مولی جی میری معلومات نہیں میں گریجوئیٹ ہاں الحمدللہ میں مدرسیاں چپڑے ہیں میں استادانیاں ماراں کھا دیاں نے میں بقائدہ شائر ہیں میری ایک بک مدنی دلبرد نام دی پبلش ہو چکی ہے حضرات میں چار بچے ہیں دا باپ ہوں میں ایک کامیاب شوہر بھی ہوں کامیاب باپ بھی ہوں کامیاب شہری بھی ہوں میں انہوں لوگ سلام بھی کر دینے پوری دنیا چی میرے خطابات لوگ سماعت بھی کر دینے میں انہوں لوگ میری فوٹو سرانے راکے بھی لوگ سوندے نے میں خدا بھی قسم کھا کے کہنا کہ بڑے بڑے پیار دنیا چی ویکھے نے ایک نئی لبدہ تے ماں دا پیار نئی لبدہ ایک نئی جواب تے باپ دی شفقت تا نئی جواب راکہ یقین فرماؤ اے حتھانچہ ہاتھ دے کے قسمہ چکن والے بھی اسی بدل دے ویکھے نے نئی بدلی تے بابا جی ماں نئی بدلی نئی بدلے تے اببا جی نئی بدلے صدق جامہ شفقتہ نیرالیاں میں انتوانو کنیاں گلناں شنا ہوا مان دیاں تکنیاں گا شنا ہوا باب دیاں تُسی ساری ہیں گلناں پہلے جان دے وپڑے لکھے دوست بیٹھے ہو مجھ نہ دے ابھی یا اللہ وچ موجود قدیس پاک یاد آگئی ہو دا پنجابی جو ترجمہ پڑھ کے سنا دے بھی یہ کلہ ترجمہ ہی سنا دی یہ یا اپنے لفظہ چاہ رنگ بھی پار دے یہ تھوڑا جا کے بلا اللہ تواڑی اس مسجد نو آباد کرے جلدی جلدی وعدہ کرو ایک گال سنکے پھر ایس ہفتیج اگر تواہنو اللہ دستہ سزار روپیہ منافع دے وے ایک ایک ازار روپیہ مسجد نو دے جاؤ گے نا ہاتھ بشاک نہ کھڑے کرو وعدہ کر دے ہو نا میرے نال نہیں رب نال وعدہ کر لو دے جاؤ گے نا میری دعائے مولا ما پیاں دی عزت دا صدقہ میرے نا پرامانو دستہ سزار روپیہ ایس ہفتے جو منافع عطا فرما اینا دی جتنی ہفتے دی انکمیں اس نہ لو وعد کے دستہ سزار جی اللہ وی دے دے ہوئے تے پھر ایک نہیں پھر دوہزار مسجد والے انہوں پھڑا جائیں سبان اللہ اچھی آواز نال بہت شکریہ میرے پتر و زندگی جی تسیم بڑی کات مرتبہ گل خطیبہ کھلو سنی ہوئے گی نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے ماں دی شان بیان کی تھی علم واہ بلہ دنیا بالمینہ المحمدی یا امام کستلانی دی کتاب دی وچھ بھی موجود ہے امام ابن ابیالہ دی المسنف دی اندر بھی موجود ہے سرکار کائنات دی حدیث در ترجمہ نقشہ کھچڑ لنگا پتر اپنے الفاظ بھی جے حضور فرما دنے قیامت دن جدو اللہ میں نے حکم کرے گا اے پیارے حبیب چل سڑی جنت دا افتتاع کر دے اے تے پھر ناس سننا لیاں گلہ ہو یا نا اے خوشی علی کہلتے تھے بندہ خوشی دا ایزار کردہ ہے نا چلو رون والی کہلتے تھے فطری عمل ہے بندہ فیزیکلی مجبور ہندہ ہے نیچر لی کہ بندے دیں یہاں کھا چتھرو آ جاندے نے یار چاہ چڑھنے لی کہلتے تھے بندے نے چاہ چڑھنے چاہی دینے نا وہ چندتہ افتتاع آمین آنہ لال کرے گا صدق جامہ حضور فرما دینے جتوں میں جنتی اوپنی کرن واسطے جنت دے دروازے پہ پہنچاں گا میں نکھاں گا جنت دے دروازے تے کہ بی بی کھلو تی ہوگے صدق جامہ سرکار برما دینے میں اللہ دی بارگا جو مسکر آگے ارج کرنگا ربائے کونی بی بی ایٹی کوئی نیکے ایٹی کوئی پرہیزگار انہوں جنت بوئے تھے میرے نال کھڑا کر دی تائی حجے نبی پچھے نے حجے بلی پچھے نے صحابی پچھے نے حجے بٹے بٹے عزتان والے رتبیاں والے لوگ پچھے نے شہید پچھے نے غازی پچھے نے نمازی پچھے نے بٹے بٹے رتبیاں والے لوگ جو جنے زمائی نو مائی میں سمجھا انواز تھے کہہ رہے ہیں پرناہ ترمزیدی حدیث یہ او تھے کوئی بڑڑا بابا نہیں بابا جی او تھے کوئی بابا نہیں ہونا او تھے کوئی بڑڑا بابا اللہ فرمائے گا اے پیارے حبیب صبر کر اسی تسنے آ اچھا اوٹھے اوٹھے ایتھے کو وہاں بھی مولوی ہے نا کہہ دے وے میں کیا بھر سرکار نو پتہ نہیں وہ کملے آئے بھی تے ویغ نا سرکار آئی تھے جی دس گینے تھے اوٹھے یاد نہیں ہو رہا تو آنو کون سمجھا گے سنی کی کیا چلنا میں جی آئی تھے حضور میں دس دیتے تھے اوٹھے نہیں سرکار نو پتہ ہو رہا یہ بس گال سنے تک پچھا نہیں ہے یہ سوال جواب کئی باری بچے دے ہاتھے جو پتہ بھی ہندہ ہے چھن چھن آئے باپ پھر پیار کر کے پچھ دے بیٹے کس چیز سے کھیلا جا رہا ہے تیرے ہاتھے جو پترہ کیے اچھا اپنی گل چھٹ دینے حضرت موسیٰ دے آتھے جو ڈنڈا سی اور بکریاں واسطے پتر پہ چھاڑ دے سن قرآن اپھا رب نے پوچھیا موسیٰ تیرے ہاتھے چکی رب نے بھی نہیں سی پتہ بھلا ہے صدق جام حضرت گرامی قدیم پیاریاں دین المقالما عدم علم دی دلیل نہیں ہندہ آدم توجہ دیوی دلیل نہیں ہندہ اللہ فرمائے گا پیارے محبوب اے جڑی پی بی اے نا حجے تے جنت دے دروازے تے تیرے نال کھلو دی انہیں جنت دے ویچ بھی تیرے نال جانا ہے سرکار فرمان دینے میں اللہ دی بارگا جو مسکر آگے پچھاں گا مولا اے اتنی کوئی بندی عزت والی ماں یہ کسے نبی دی پہو ہے کسے نبی دی بیٹی ہے کسے نبی دی نال جمن والی پہنے کسے نبی مجنم دین والی ماں ہے نبی دی تا دی ہے پردادی ہے نبی دی تی ہے کون ہے حضور فرمان دینے رب گفور دی رحمت مسکر آگے بھرمائے گی پیارے محبوب نہ کسے غازی دی ماں نہ کسے نوازی دی ماں نہ کسے نبی دی ماں نہ کسے نبی دے بیٹی دی بیوی نہ کسے نبی دی ناں نہ کسے نبی دی بہن رب پہ پھر کونے رب فرمائے گا تیری امت دی اکم جبور بیوی جیڑی چڑھ دی چوانی مچ نکے نکے بچیاں دینال بیوہ ہو جن نے اپنے یتیم پجیاں تے ترس کھا کے اچڑی ہوئی زندگی نو موسٹ ویلکم کہہ کے اپنی زندگی گزار دی تی یتیمہ دینا میں اپنی جوانی لا دی تی جن نے دوسری شاتینی کی تی سانو اے دی ادا اے دی چنگی لگے اسی اس یتیمہ دی ماں نو اے انام دیتا کہ جنت تروازے دے بھی تیرے نال کھلوتی ہے اندر بھی تیرے نال جاوے گی اسی واسطے گینیاں کے ماما ماما تھنڈیاں چھاوا جی ماما ماما تھنڈیاں چھاوا بولیو ماما ماما تھنڈیاں جس ویڑے ویچ ماں نو ہندی اس کرتے ویچ چھا نو ہندی جس ویڑے ویچ ماں نو ہندی اس کرتے ویچ چھا نو ہندی پتر پاوے جانوی منگڈ ماما کو لونہ نو ہندی ماما کہہ دیو ماما تھنڈیاں چھاوا جی ماما جس زبان نے فرمایا نا کہ ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے ابن ماجہ شریف اٹھو بابا جی اس سے زبان نے فرمایا لو کو باپ توڑے واسطے جنت دا درمیانی دروازہ جی جی پتر ماما تھنڈیاں چھاوا جی نا نویں گڑی لیا کے سکرین تے لکھوا دین دے یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے ظلم نہ کریا کر کلی ماں دی دعا دا نتیجہ نہیں تیرے باپ نے بھی تیرے لئے بڑیاں دعاویں کی تھی اوہ بندہ کون سی جنہیں خربوزیاں دیاں ریڈیاں لائیاں جنہیں ٹٹیاں جتیاں گڑا آکے پائیاں پر تینو ہش پپی دیاں جتیاں لائے کے دیتیاں اوہ بندہ یاد ہے کون سی جنہیں پاتے کپڑے پیوند لا کے پالے تینو نویں پینٹاں شرٹاں لائے کے دیتیاں اوہ بندہ تیرا باپ سی اوہ تیری ماں دا مجازی خدا تیرے ماں باپ تیرے واسطے ہمیشہ اچھا سوچ دے رہے ظالمان اج تیری انہوں لوڑے اوہنا واسطے برا نہ سوچ اوہنا واسطے برا نہ سوچ اپنے بچیاں دے سامنے مثال بن جا اپنے باپ نو کوٹ کے سویاں کر جنہ بچیاں دے سامنے توں اپنے بابے نو کوٹ کے سوتا خدا دی قسمے تینو کدیر تھکران نہیں لگ گیا اپنے بچیاں دے سامنے اپنی ماں نو حج تے پیج تیرے بچے بھی تینو حج تے ضرور پیجن گے اپنے بچیاں واسطے مثال بن جا لوکی بلا نمازی اثر دا ٹائم نکلیا جا رہی ہے میں توڑے تے کنہ تک راضی نہیں تجھے بھی میرے تے راضی رہی ہو دوران تقریر میں کوئی گستاخی کر دیتی ہو ویتے منو خدا واسطے معافیان عطا کرے ہو اللہ پاک عجدہ جشن میلاد قبول فرمائے وما علینا اللہ البلاغ ایک سیکنڈی ہاں جی دعا کر لیے جی چونکہ منو بھائیاں نے دعا واسطے جائے بعد اس توڑا پروگرام جو بھی شیڈول جاری رہے گا میں اجازت لما گا کیونکہ میں فیصلہ بات جا کے خطاب کرنا ہے اللہم صلی و صلی و مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی للمیل حاشمی والا علیہ و صحابہ اجمائین باری تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جشن میلاد مصطفی کا یہ پیارا احتمام اپنی جناب رحمت میں قبول و منظور فرما مولا اس میں جتنے بھی عمال سالحہ انجام دیئے گئے تمام کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہماری آل اہل بیعت کرام عزوات متحرات میرے نبی کی بیٹیاں بیٹے نواسیاں نواسیاں ایمان والے اعزہ و اقربہ میری سرکار کے پیارے 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 والدین کریمین عزیزین عزیمین جلیلین شریفین اور سرکار کائنات کے گھرانے والے پنچتن پاک خلفائے راشدین صحابہ کرام نبی پاک کے دیوان نے ساری عمت مرہومہ کو یہ ثواب پیش کیا قبول و منظور فرما بالخصوص اس بستی اسدہ باد نواز نگر میں سے جتنے بھی مسلمان بچے بوڑے مرد و زن مولا تیری بارگاہ میں پہنچ کے بلکہ اردگرد کی بستیوں میں سے اس پورے علاقے میں سے بلکہ عالمی اسلام میں سے تمام مسلمانوں کو یہ ثواب کا طوفہ پیش کیا قبول و منظور فرما اور علل خصوص مولا تعالی جن دوستوں نے آج کی اس محفل پاک کو سیلیبریٹ کیا ہے اور یہ پیارا احتمام کیا ہے مولا ان کے پرکھوں کو یہ ثواب کا طوفہ پیش کیا قبول و منظور فرما بھائی محمد اعجاز حسین فرام پاک پولیس ان کے لئے دعا ہے ان کے والد گرامی بیمار ہیں ان کو شفائے کامل آجل آتا فرما ایک اور میرے دوست نے دعا کے لئے کہا تھا مولا تعالی ان کی جو بھی دعا ہے قبول و منظور فرما نبی پاک کے صدقہ سے مولا بے بسوں پر بے قسوں پر بے سہاروں پر بے آسروں پر رحم فرما کسانوں مزدوروں کی خیر فرما جو کاروباری احباب بیٹھیں مولا ان کے رزق حلال میں نزول برکت فرما جو زمیندار احباب ہیں ان کے کھیتیوں کی فصلوں کی اجناس کی پیداوار میں اضافہ فرما جانوروں کی حفاظت فرما مولا اس علاقے کو شادابیاں نصیب فرما شادابیاں نصیب فرما شادابیاں نصیب فرما اس مسجد کو جلدی جلدی درجہ تکمیل تک مہچا مولا میرے دوستوں کے رزق حلال میں نزول برکت فرما صلی اللہ علیہ حبیبی محمد والی وآسحابی